منارے پاکستان بظاہر سیاسی تبدیلی کا استعارہ بن چکا ہے یہاں پہلے انان خان اور اب ڈاکٹر تحر القادری کے کامیاب جلسے نے بعض لوگوں میں توقعات پیدا کی ہیں میڈیا پر بھی چودہ جنوری کی لانگ مارچ کا بہت چرچہ ہے لیکن لاہور کے عام شہری کیا سوچتے ہیں میرے خیال سے الیکشن فور ہی ہونے چاہیے اس کا سب سے پہلا عمام جس کو لانا جاتی ہے وہ سامنے آجے گا لیٹر تبدیلی آئے گی یہ جو نعرے لگا رہے ہیں کوئی لوگ کے تبدیلی تو آئے گی امیران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں تحر القادری صاحب بھی کہہ رہے ہیں اب دیکھیں کس کا مقدر بنتی ہے تحر القادری کے جلسے سے پہلے تحریک انصاف کے رہنما امران خان نے بھی مینارے پاکستان پر ایک بڑا جلسہ کر کے بعض لوگوں میں تبدیلی کی امید پیدا کر دی تھی لیکن ایک لمبے عرصے تک کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی اب ڈاکٹر تحر القادری کے جلسے نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے کیا واقعی کوئی بڑی تبدیلی آ سکے گی؟ یہ پارلیمانی الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں یہ اس طرح کے جلسے جو ہیں وہ اپنا ایک حصہ تو ڈالتے ہیں لیکن کوئی تبدیلی کا وہ نہیں بن سکتے اگرچہ بعض طبقات کو خدشہ ہے کہ ملین مارچ الیکشن مؤخر کرانے کی سازش ہے لیکن پاکستان کی تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتیں باشمول پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف فوری انتخابات چاہتی ہیں کرپشن مہنگائی اور ناانصافی سے تنگ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہر اس لیڈر کی جانب امید کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے جو تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے لیکن اس دوران وہ اس بات کو نظر نداز کر دیتے ہیں کہ یہ لیڈر تبدیلی لا بھی سکتا ہے یا نہیں علی سلمان بی بی سی لاہور